اسلام علیکم یوٹیوب فیملی آج جی بڑی ایک تریڈیشنل پرانے زمانے کی ریسپی ہے پنجابیوں کو شاید پتا ہو بہت بنتی تھی آلو بڑیاں دھوب میں سکھاتے ہیں مونگ دال کی بڑیاں چنے کی دال کی بڑیاں تو آج ہم انسٹیٹ بنا رہے ہیں آلو بڑیاں اور اس کے لیے ہاف کپاپ نے مونگ دال لینی ہے اور اس کو ہم نے کرنا ہے ڈرائی روست ڈرائی روست اس کا کچھاپنا مارنے کے لیے کریں گے تاکہ جب یہ بنے تو اس میں کہیں بھی آپ کو اس کا کچھاپن محسوس نہ ہو بڑے صبر کے ساتھ ہلکی آج کے اوپر آپ نے ان کو ڈرائی روست کرنا ہے ایک دانہ پہلے چکھیے گا تو اس کے بعد آخری چکھیے گا جب اس کا کلر آج ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کچھاپن ختم ہو گیا ہے یہاں پہ انین پاڈر ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون لال کٹی مرچ ہے کرمہ مسالہ ہے ہاف ٹی سپون اور ہلتی ہاف ٹی سپون آپ نے لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے نمک حス پے ضائع کا یہ میں نے مجھے تھوڑا کم لگا تھا میں نے یہ ہاف ٹی سپون ہے اور اتنا ہی تقریباً میں نے دوبارہ ڈالا تھا زیرہ جو ہے وہ کالا زیرہ ہے اس کو ایک بھر کے ٹی سپون آپ نے ڈالنا ہے اور ایک ہی ٹی سپون آپ نے ڈال مرچ پاورڈر ڈال کے اس کو ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے کافی گرائنڈر ہے تو اچھا ہے ورنہ آم گرائنڈر پر کر لیجئے گا تھوڑا تھوڑا ٹائم لگے گا اور اس میں کورسلی ہم نے اس کو گرائنڈ کرنا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بنا کے پاورڈر رکھ لیجئے جب بنانی ہو تو آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں گرم پانی نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے ان کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے یہ دیکھیں اس طرح تھک سا آپ نے اس کو بنا کے دس پندرہ منٹ کا لازمی ریسٹ دینا ہے جس طرح ہم دال بھی ہونے کے بعد دیتے ہیں نا اس کو پکانے سے پہلے دیتے ہیں تو بس یہ دیکھیں دس پندرہ منٹ کے بعد اس طرح پانی سوک کر لیا ہے اور اب اس کے ہم بڑیاں مناتے ہیں میڈیم آنچ کے اوپر آپ نے میڈیم لو رکھئے گا میں ذرا شیلو فرائی سی کر رہی ہوں آپ ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں اسی طرح یہ دیکھیں اس طرح بنابنا کے چھوٹی سی اور ابھی ان کو ہم نے اس کو شیلو فرائی کرنا شروع کر دینا میڈیم لو اس لیے کہ ہم نے اس کو اندر تک جو ہے اس کا وہ جو ہے اس میں جو پکے اور یہ بلکل جو ہے بڑیاں آپ کو خالی بھی آپ کھائیں گے تو آپ کو بہت مزید کی لگیں گی اسی طرح دیکھیں ابھی بلکل اب سیزل ہونا شروع ہے آئل اسی طرح کیسے آپ نے ان کو سائز آپ کی مرضی پہ ہے اگر آپ نے چاولوں میں ڈالنی ہے تھوڑی چھوٹی کر لیجئے لیکن یہ جو سائز ہے چاول اور کری دونوں کے لیے بیسٹ ہے تو بس اس کو ہم نے جتنی آپ نے چاہیے کری کے لیے آپ نے اس کو ان کو ڈالنا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ ہم نے ساری سائیڈوں سے اس کو پکا کے ان کو گولڈن کر لینا ہے یہ دیکھیں کوئی نہیں بکھریں کچھ بھی نہیں ہوا اور دونوں سائیڈوں سے یہ دیکھیں یہ کرسپی ہیں اندر سے بلکل یہ سوفٹ ہیں اور کوئی کچھا پن نہیں کیونکہ ہم نے ان کو روست کیا تھا گریوی کے لیے ایک سمال پیاز ہے اور ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ لسن ادرک کا پیسٹ ہے چاپ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کو براؤن نہیں کرنا پیاز کو بس اسی طرح ہم نے اس کو گلوسی اور ٹنڈر ہونے تک بس ہم نے اس کو پکانا ہے اب اس میں ڈالنی ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون ٹومیٹو پیوری ڈال لیجئے ٹومیٹو پیسٹ ڈال لیجئے چاپ ٹومیٹوز ڈال لیجئے اچھی طرح مکس کر کے اس کو اب ہم نے پکانا ہے تھوڑا پانی ڈالیے گا تھا کہ اس کا جو ہے ٹومیٹو پیسٹ ہو ہے وہ ایک دوزہرے تھک ہے دوسرا اس میں بھی ذرا وہ کچھا پن ہوتا ہے ٹومیٹر کا وہ ختم ہو جائے آلو لے کے اس کو آپ نے باریک کتے کاٹ لینے ہیں میں نے دو چھوٹے آلو لیئے ہیں اور ان کو آپ نے چاہے آپ باریک چھلکوں سمیت بھی اس کو کار سکتے ہیں آج کل ویسے آلو آئے ہوئے تو وہ چھلکیں سمیت بھی بہت اچھے لگتے ہیں ایک ٹی سپون آپ نے لال میچ ڈالنی ہے ریڈ کلر آلریڈی ہے تو کم زیادہ کر سکتے ہیں حلدی ڈالنی ہے کوٹر ٹی سپون نمک آپ نے ڈالنا ہے ہسپے ذائقہ اور زیرہ جو ہے وہ بھی کوٹر ٹی سپون ڈال کے آلو کا آپ نے اچھی طرح بھوننا ہے اور اس بھونائی میں پتلے کٹے ہوئے ہیں تو یہ بہت جلدی یہ گل جائیں گے تھوڑا پانی ڈالیے گا تاکہ اس کے اچھی سی مزید کی گریوی جو ہے وہ بن جائے اور جوں ہی ہے دیکھئے ذرا ابھی تھوڑے ہیں ہارٹ لیکن اس کو جوں ہی سوفٹ ہوں گے تو انڈ میں بلکہ دم دینے کے اسے پہلے ہم نے ڈالنی ہے یہ بڑیاں تھوڑا پانی ڈال کے اس کو آپ نے ڈھک کے جو ہے وہ دم دے دینا ہے سبز میرچین ڈالنے گرم مسالہ ڈالیں اور اس کو اب آپ نے دم دے دینا ہے سپائسی مزیدار جو ہیں ڈنر ٹائم کے لیے بھی زبردست ہے یہ چائے پراتھی اور روٹی کے ساتھ کھائیں اور لنچ کے لیے تو بیسٹ ہے یہ ہے اور ربلے چاولوں کے ساتھ بھی بہت ہی اس کے تھوڑی اور گریوی رکھیں گے تو مزے کی لگے گی دیکھیں کلر دیکھ لیجیے بلکل آپ کو پروٹین بھی آپ کی ویجیٹیبل بھی آپ کی ساتھ تیار ہیں اور زبردست جو ہے اس کا ٹیسٹ ہے لیجیے جی زبردست ریسپی انسٹنٹ بڑیوں کی ریسپی آپ کے پاس ہے چاہیں تو آپ چاولوں کے ساتھ اس کو بنائیں پلاو کی طرح اور چاہیں سبزی کے ساتھ اور یہ دبلکل لگ رہا ہے